الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى يوم الدین يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ماہِ رمضان میں پہلے ہی دن سے ہم اور آپ نے درس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے توحید اور شرک کے مسائل سے متعلق تفصیلات کو سنا ہم نے توحید کو اپن کا معنی سمجھا توحید کس کو کہتے ہیں اور اس توحید کی فضیلت جانی کہ جس بندے کے اندر توحید آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا کیا انعام ملتا ہے ہم نے اس کے بعد شرک کو سمجھا اور شرک سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے مختصرا تذکرہ کیا شرک کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ بھی ہم نے سنی اور خاص طور پر آخیر میں شرک میں مبتلا بہت سارے حضرات کے پاس جو شبہات ہیں جو باتیں ان کے دل و دماغ میں گھر کر گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہیں سمجھتے ہیں ایسے شبہات یا ایسی باتوں کو بھی ہم نے سنا اور ان کی حقیقت کو سمجھا اور امید ہے انشاءاللہ کہ جو گفتگو اب تک ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے اس گفتگو سے توہید اور شرک کی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوگی بھی اذن اللہ آج اس سلسلے کے درس کے سلسلے کا جو عنوان تھا اس عنوان کا آخری ایک درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے مہینے کے اختتام کے ساتھ ہو سکے تو یہ عنوان بھی ایک طرح سے مکمل ہو جائے حالانکہ جو جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور امیسے ہر مسئلے میں مزید تفصیلات جیسے میں نے آپ کے سامنے توہید بعض مثالوں سے سمجھائی اور دسیوں مثالیں ہیں جن میں توہید کا مسئلہ توہید کا پیغام ہے توہید کی فضیلت کے سلسلے میں میں نے بہت باتیں آپ کے سامنے رکھی لیکن توہید کی فضیلتیں اور زیادہ ہیں میں نے آپ کے سامنے شرک کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کیا ایسا نہیں کہ شرک اتنی ہی صورتوں میں پایا جاتا ہے یا لوگ شرک انہی باتوں میں شرک کرتے نہیں اللہ تعالی کا کوئی بھی حق اللہ تعالی کی کوئی بھی بات غیر اللہ کی طرف لے جانا یہ شرک ہے اور ایسی بہت ساری مثالیں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں اور ایسے ہی جب میں نے شبہات کا تذکرہ کیا تو کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ میں نے کل دس شبہات کا تذکرہ کیا دس ایسی باتوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کر رہے حالانکہ میں نے دس شبہات کا تذکرہ کیا لیکن یہ مطلب نہیں کہ بس یہی شبہات لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھیں لیکن آپ نے اگر یہ باتیں جتنی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں اگر آپ نے سنی ہیں سمجھی ہیں اور اگر اللہ نے توفیق دی ایک سے زائد مرتبہ آپ نے سنی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کم سے کم آپ اتنی سمجھ تو آپ نے اندر پائیں گے کہ مزید توحید کی باتیں مزید شرک کے پہلو آپ کے سامنے آئیں اللہ کی توفیق سے آپ ان کو پہچان پائیں گے اللہ کی توفیق سے آپ توحید اور شرک کے مسائل میں فرق کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ آپ پوری اکسوئی پوری توجہ کے ساتھ ان کو پڑھتے رہے ہو سنتے رہے ہو آج انہی ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس سلسلے کا آخری عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو یہ جو توحید کا مسئلہ ہے یہ سب سے پہلے میری ضرورت آپ کی ضرورت اور اس کے بعد ہمیں اپنے گھر اپنی بیوی اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کو اس توحید کی دولت سے مالا مال کرنے کی فکر کرنی چاہیے آپ بچوں کو کھلاتے پلاتے اچھا کپڑا دیتے آپ ان کو ایک اچھا مکان دیتے آپ ان کو ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کرتے کیجئے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دنیا سے بے نیاز چھوڑ کر جائیں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَذَرَ وَرَزَتَكَ أَغْنِيَا خَيْرُ لَّهُمْ مِنْ أَنْتَتْرُكَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ کہ تم اپنی اولاد کو بے نیاز چھوڑ کر جاؤ یہ بات زیادہ اچھی ہے اس بات کے مقابلے میں کہ وہ ضرورت پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ان کو بہتر سے بہتر زندگی دینا ان کو بہتر سے بہتر ضرورت دنیا کی ساتھ چھوڑ کر جانے کی فکر کرنا یہ یقیناً بڑی اہم بات ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ سب بے مانا ہے اور اگر آپ صرف یہی کرتے ہیں تو آپ نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی آپ نے اپنی اولاد کا حق ادہ نہیں کیا آپ نے اپنی اولاد کے سلسلے میں جو آپ کی ذمہ داری تھی اسے آپ نے نہیں نبھایا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے ہم اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بچوں کو ان کے لڑکپن سے شروع کرتے ہوئے ان کے اپنے مرتے دم تک توحید کا سبق پڑھانا شاہیے یہ انبیاء کی سنت ہے یہ انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء اپنے بچوں کو یہ پڑھایا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے لڑکے تھے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ان کے عمر تقریباً چودہ سال بتائی جاتی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مدینہ کی جو زندگی تھے دس وارہ سال کے لڑکے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو اپنے بھتیجے کو اس لیے کہ چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو توحید پڑھائی حضرت ابن عباس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام اے بچے انی وعلموکہ کلمات میں کچھ باتیں تجھے سکھا رہا ہوں کیا باتیں احفظ اللہ یحفظک تم اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھو اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجید ہو تجاہک تو اللہ تعالی کو یاد رکھ تو اللہ تعالی کو اپنے سامنے پائے گا اذا سألت فاسأل اللہ جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لمبی نصیحت فرمائی حضرت ابن عباس کو یہ توحید کا سبق اللہ کے نبی نے اپنے بچے اپنے بتیجے کو سکھایا جو آپ کے بیٹے کے داخل یا آپ کے بیٹے کے حکم میں ہیں اللہ کے نبی نے اپنے لڑکے کو سکھایا یہ لڑکپن سے شروع ہوتی ہے اور زندگی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وسیعت بھی اسی کی کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمائی سور بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا نا تو کیا تم لوگ موجود تھے نہیں تھے نا اللہ بتا رہا ہے دیکھو کہ کیا ہوا اس وقت اِلْقَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَادِي حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں ان کے بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل نبی ہیں حضرت معاف کیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں لیکن ان کے والد نبی حضرت اسحاق ہے ان کے چچا حضرت اسماعیل نبی ہیں اور ان کے دادا حضرت ابراہیم نبی ہیں یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ما تعبدون من بعدی حضرت یعقوب اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہے میرے بعد تم عبادت کس کی کروگی میرے بعد کس کی عبادت میں تمہاری زندگی گزرے گی قالوا سارے بچوں نے کہا نعبدو الہک و الہ آبائیک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کہا کہ آپ اتمنان رکھیے آپ نے جس معبود کا تعرف کروایا آپ کے اپنے معبود کی ہی ہم عبادت کریں گے اور آپ کے والے جو آبا و اجداد ہیں یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق ان کا جو معبود ہے یعنی اللہ واحد ہی کی ہم عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ لڑکپن سے شروعات کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری نصیحت آخری وزیت بھی اپنے بچوں کو توحید کی کر کے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیو آج آپ نے رمضان بھر یہ درس دروس کا سلسلہ شروع یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ایک سال ایک رمضان آپ نے توحید سن لی تو زندگی بھر کے لیے سیکھ لی نہیں توحید صبح شام کا سبق ہے توحید میرے اور آپ کے گھر کا ہر وقت کا موضوع ہونا شاہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ہی میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اسی توحید پر ہے اس لیے اس کی تعلیم اس کی سمجھانا اور اس کو بار بار یاد دلاتے رہنا اور اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرنی چاہیے کیوں؟ شیطان جب ڈاکہ ڈالتا ہے نا تو شیطان خاص طور پر اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے خاص طر پر توحید پر ڈاکہ ڈالتا ہے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے بڑی تفصیل بیان کی ہے میں آپ کے سامنے ساری تفصیل نہیں رکھوں گا مختصر بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کی ایک کتاب ہے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علی کے اغاثت اللہفان عم صائد الشیطان یعنی شیطان کہاں کہاں سے ایک انسان کو شکار کرتا ہے کیسے کیسے ایک انسان کو بہکاتا ہے اس پر انہوں نے پڑی ایک لمبی کتاب لکھی تفصیل مختصرا اس کا خلاصہ آپ کو میں یوں بتا دیتا ہوں ابن قیم نے لکھا ہے شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے انسان کو کافر یا مشرک بنا دے اس کی کوشش کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے معلوم ہے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا اب ہمیشہ کی جہنم میرا تو مقدر ہو گیا اور جس کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو بھی ویسے ہی برباد کر کے چھوڑوں گا کیا کوشش کرتا ہے شرک اور کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات لیکن اگر شرک اور کفر میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر انسان کے ساتھ شیطان کیا کھیل کھیلتا ہے ابن قیم نے تفصیل لکھی میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں اسے کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے فرائض سے غافل کر سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ اگر شرک اور کفر میں مبتلا نہ کر سکے بیدہات میں مبتلا کرے بیدہ تو میں اگر بیدہ تو میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوا تو پھر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرے بڑے بڑے گناہ شراب نوشی جوا زینا قتل سود خوری اور ایسے ہی دوسرے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک اور اگر نہیں ہوا تو پھر کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ بندے کو فرائز سے غافل کر دے فرض چھوڑ دے فرائز چھوڑ دے واجبات کو زائے کرے واجبات کو عدا نہ کرے اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو سنتوں سے غافل کر دے اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک لیکن اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو ابلیس یہ کرتا ہے کہ دو اہم کام ہیں تو زیادہ اہمیت والے کام سے غافل کر کے کم اہمیت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے جو کام انسان کی زندگی میں زیادہ اہم ہیں اسے غافل سے غافل کر کے کم اہمیت والے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے انسان سمجھنا میں تو نیک کام ہی کر رہا ہوں وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ اس سے بہتر نیکی اس سے بڑی نیکی اس کے سامنے تھی وہ کر سکتا تھا یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد ابن قیم نے لکھا ہے اور یہی اصل میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ان میں سے جس درجے میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے نا کسی بھی درجے میں اگر کامیاب ہو گیا تو وہیں رکھتا نہیں اس سے اوپر والے درجے تک کھینج کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اس سے اوپر والے درجے تک کھینج کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے مان لیجئے سنتیں چھوڑنے کا عادی بنا لیا تو کیا کرتا ہے فرائض چھوڑنے کی طرف لے کر جاتا ہے اور جب بندہ فرائض بھی چھوڑنے لگتا ہے تو پھر اس بندے کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور جب بندہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو بیداتوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور جب بیداتوں کو بھی بندہ معمولی سمجھنے لگتا ہے بہر محسوس طریقے پر اسے شرک اور کفر میں مبتلا کر لے جاتا ہے اور اس کام کے لیے چوبیسو گھنٹے ہفتے کے ساتوں دن سال کے بارہ مہینے اور زندگی کی آخری سال تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے ابلیس یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے کسی طرح کفر کر بیٹھے تاکہ جس طرح میں ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا یہ بھی ہمیشہ کے جہنمی ہو جائے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہا کہ شرک لوگوں کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے اخفا من دبی بن نمل چونٹی جتنے آہیستہ سے رینگتی ہے چونٹی جس طرح آہیستہ سے رینگتی ہے اور دوسری روایت میں مزید الفاظ آئے کہ کالی چٹان پر جس طرح سے رینگتی ہے کالی چٹان پر جس طرح سے رینگتی ہے ظاہر بات ہے چونٹی رینگ رہی اس کے آواز نہیں آتی اور اندھیرہ ہو کالی چٹان ہو تو دکھائی نہیں دیتی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک بھی اتنی ہی آسانی کے ساتھ لوگوں کے اندر داخل ہونے لگتا ہے آدمی کو پتا نہیں چلتا کب اس نے شرکی یا بات کہی شرکی یا کام کیا کب اس کی زندگی میں شرک داخل ہو گیا آدمی کو پتا ہی نہیں چلتا آدمی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ شرک کہاں سے اور کیسے اس کی زندگی میں داخل ہو گیا اور آج میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا کو تو آپ نے دیکھا ہی آپ نے دیکھا دروس کا جو سلسلہ چلا اس میں کتنے لوگوں کے اندر شرک داخل ہے لیکن لوگ نہیں مانتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے ایک اور پہلو بھی ذکر کرنا چاہوں گا بھائیو کتاب و سنت کی دعوت پر عمل کرنے والے ہمارے اپنے یہ جو بھائی بہن ہیں ہمارے اور آپ کے آباؤ اجداد میں یہ بات تھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ لوگ توحید اور شرک کے معاملے میں بڑے مضبوط کھڑے رہتے تھے اور آج یہ صورتحال ہے دو ایسے راستے ہیں جہاں سے یہ شرک وہی چونٹی کی چال سے داخل ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ایک لوگوں سے ملنا ملانا دوستوں سے ملنا ملانا دوستوں کی طرح دیکھا دیکھی ان جیسے کام کرنا انہی جیسی حرکتیں کرنا کئی مرتبہ دوستوں کی دیکھا دیکھی ایسے کام ایسی حرکتیں کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی شرک میں مبتلا ہوتے اور دوسرا راستہ ہے یہ جو جن جادو نظرِ بد کے علاج کے نام پر لوگ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بات آپ کے سامنے بارہا رکھی گئی خود میں نے رکھی آپ کے سامنے یہاں مسجد میں کئی اہلِ علم نے رکھی اور اس کے علاوہ بہت سارے اہلِ علم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو جادو ہوا اللہ نہ کرے کسی کو جن ستا رہا ہے اللہ نہ کرے کسی کو نظر لگی ہے اس کے علاج کے جائز طریقے اللہ تعالی نے رکھیں آپ خود کے اندر اگر اصلاح کریں تقوی پیدا کریں اور علاج کریں اللہ نے چاہا تو شفا بل جائے گی اور اللہ نہ چاہے علاج صحیح علاج کر کے بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی آپ کو کرنا کیا شفا نہ ملے تو صبر کرنا لیکن آپ جانتے ہیں اس بات کو انہی بیماریوں کے علاج کے نام پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ موٹ کے عاملوں کے چکر میں پڑے جھوٹ موٹ کے جادو مکر کرنے والوں کے چکر میں پڑے جھاڑ پھون کرنے والے جھوٹ موٹ لوگوں کے چکر میں پڑے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مولانا کو پتانا چلے وہ کوشش کرتے ہیں خاندان والوں کو پتانا چلے کوشش کرتے ہیں رشتہ داروں کو پتانا چلے کوشش کرتے ہیں دوستوں کو پتانا چلے اللہ کے بندوں ان سب کو پتا چل گیا تو تمہارا کچھ نہیں گیا لیکن ان سب سے چھپا کر بھی جو کام تم کر رہے ہو اس میں جتنی شرکی یا عمال ہیں اس کی وجہ سے جو تمہارا نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کے بعد کوئی نقصان بڑا نہیں چاہے ساری دنیا کو پتا چل جائے کیا فائدہ لوگوں کی نظر سے بچ جاتے ہو وہی تعویز وہی گنڈے وہی پلیتے وہی حرکات وہی جنوں کو رازی کرنے والے عمال وہی چڑھاوے وہی نظرانے کبھی لیمو کاٹا کبھی مرغی کا چڑھاوا دیا کبھی اس کا چڑھاوا دیا جن جادو کے علاج کے نام پر شرک تمہاری زندگی میں آ رہا ہے یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے کہی یہ میری امت میں جو شرک آئے گا اخفہ من دبی بن نمل چونٹی کے رینے سے بھی زیادہ آئی اس نے سے داقل ہوگا اور آج آپ بتاؤ مجھے نہ بتاؤ اپنے آپ کو بتاؤ آپ اپنے آپ سے پوچھو ساری زندگی میں آپ اور ہم نے کتنی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ اچھے خاصے بھلے لوگ انہی سب چکروں میں پڑھ کے شرکیات میں داخل ہونے لگتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہتے ہیں بڑے نیک بزرگ ہیں کوئی بابا ہیں کوئی فلاں ہیں وہ بہت نیک آدمی ہیں وہ کسی حضرت کو بلا کے علاج کرتے ہیں یاد رکھنا کوئی کسی کو بلا کے علاج نہیں کرتا اگر کوئی کسی کو بلا کر علاج کرتا ہے نیک جن سے مدد لے کر علاج کرنا بھی حرام اسلامی شریعت کی ندر میں اور اگر جنوں کو رازی کر کے ان سے مدد لی جاتی ہے یہ شرک اور کفر کا کام ہو سکتا اللہ کے بندوں اسی لئے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیو اس مسئلے کو سمجھو رمضان بھر آپ نے توحید اور شرک کے مسائل سنے آپ نے شرک کی مختلف شکلیں سنی لیکن آج شرک کے جو معاملات عام لوگوں کے اندر اور پھر یہ خاص لوگوں کے اندر یہ جو شرکیاں باتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی ہم نے شرک کو اتنا بڑا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ اتنا اہم مسئلہ سمجھائی نہیں ہے ہم نے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ کیسے موحید تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہ ابراہیم کان امہ کہا اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا تھے تو اکیلے لیکن اپنے ایمان میں اپنی توحید میں اتنے پکے تھے کہ ایک امت کے برابر تھے بعض مفسرین نے لکھا کہ امام تھے یعنی تمام موحیدوں کے امام تھے اور آپ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اکیلے رہ کر ساری قوم سے ٹکرائے ساری قوم کو توحید کی دعوت دی ساری قوم جلانے کے لیے تیار ہو گئی ان سے زیادہ پکی اور مضبوط توحید کس کی ہو سکتی ہے ان سے زیادہ مضبوط توحید کس کی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے میرے رب میں بتوں کی پوجا کروں یا میرے بچے بتوں کی طرف چلے جائیں بتوں کی عبادت کرنے والے ہو جائیں ایسی گمراہی سے تو میری حفاظت فرما لینا میری اور میرے بچوں کی حفاظت کر لینا کہ کہیں ہم پھر سے بت پرستی کی طرف نہ چلے جائیں سبحان اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں ابراہیم تیمی ایک تابعی ہیں انہوں نے جب یہ آیت پڑینا تو انہوں نے کہا وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَىٰ أَبَعْدَكَ یا ابراہیم اے ابراہیم اگر آپ کو اپنی توحید کے سلسلے میں ڈر محسوس ہو سکتا ہے تو کون اس فتنے میں شرک کے فتنے میں مبتلا ہونے کے طرف سے مطمئن ہو سکتا ہے آج ہماری اور آپ کی زندگیوں میں توحید اور شرک کا مسئلہ بھی یہ مسلک کا مسئلہ بن گیا توحید اور شرک کا مسئلہ بھی پسند نہ پسند کا مسئلہ بن گیا اور توحید اور شرک کا مسئلہ بھی لگتا ہے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بن گیا اللہ کے بندوں تمہاری میری زندگی کا حاصل چلا جائے گا تمہاری میری زندگی کی ساری کمائی چلی جائے گی اگر توحید کے بجائے شرک پر موت ہو گئی بغیر توبہ کے شرک پر مر گئے نا اللہ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا سارے گناہ جیچنے بھی ہے نا اللہ نے گناہوں کی سزا سنائی لیکن پھر کہا اللہ چاہے تو معاپ بھی کر سکتا ہے آپشن رکھا ہے لیکن شرک پر اگر مر گئے بغیر توبہ کے مر گئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دیا اس کی کوئی معافی نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ ایسے مشرکوں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا سفارشی بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا روز قیامت اللہ سے اجازت لے لے کر میں اپنی امت کے لوگوں کو نکالتا جاؤں گا نکالتا جاؤں گا اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنِ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ سوائے ان کے جن کے حق میں یہ حکم آگیا کہ یہ شرک پہ مرے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ان کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا ان کے حق میں تو میرے سفارش نہیں نبی نہیں سفارش کریں گے ایسے لوگوں کے حق میں میرے بھائیو میں کہنا کیا چاہتا ہوں پیغام آپ حضرات کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو ہم نے توحید اور شرک کے مسئلے کو جتنا معمولی سمجھا جتنا غیر اہم سمجھا ہوا ہے نا اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اسلامی شریعت کی نظر میں اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے آپ نے رمضان پر توحید اور شرک کی باتیں سنی اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے خاندان میں قبیلے میں آپ کے اڑوس پڑوس میں جس جس کو شرک میں مبتلا دیکھتے ہیں آپ پکڑ پکڑ کر سمجھائیں دوستی کس کام کی اگر آپ اپنے دوست کو شرک اور توحید نہ سمجھا سکے آپ کی رشتے داری آپ نے رشتے داری کا حق ادا کہا کیا اگر توحید اور شرک کا مطلب آپ سمجھا نہیں سکے دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اللہ دے نہ دے اللہ کی مرضی ہم نہیں جانتے لیکن جو ہدایت کا پیغام ہے یہ پیغام پہنچانا ہماری اور آپ کی زمداری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تو خاندان کو دشمن بنا لیا اسی توحید کے لیے تو سارے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے آج ہم نے توحید کے مسئلے کو اتنا معمولی بنا لیا آج آپ بتاؤ اپنی زندگی میں پوچھ کے دیکھو آخری بار کسی انسان کو توحید کی بات آپ نے کب بتائی تھی شرک کب آپ نے کسی کو سمجھایا تھا آپ نے اپنی زندگی میں توحید اور شرک کے لیے کیا محنت کی اور خاص طور پر اپنے اطراف و اخناف اتنے سارے ایک تو غیر مسلم ان کی بھی ضرورت ہے توحید ان کو بھی شرک اور کفر سے بچانے کی ضرورت اور دوسری طرف جو اس علام کے دائرے میں اپنے آپ کو مانتے ان لوگوں کے اندر اتنا شرک دائیں بائیں آگے پیچھے شرک ہو اور ہمارے دل میں ذرا برابر بیچینی نہ ہو ہمیں ذرا برابر فکر نہ ہو ہمیں ذرا برابر احساس نہ ہو کہ لوگوں کو توحید سمجھانے کی ضرورت ہے شرک بتانے کی ضرورت ہے شرک سے روکھنے کی ضرورت ہے توحید سمجھانے کی ضرورت ہے سبحان اللہ کیسی ہماری اور آپ کی یہ ایمانی ریرت ہے جو ہم اور آپ کو اتنا تھنڈا کر دے کہ شرک ہم تھنڈے پیٹوں برداش کریں خاموش رہ جائیں دیکھو قرآن نے ہمیں ایک عدب سکھایا ہم کسی کے سر پہ مسلط نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھا انما انت مذکر ہم یاد دہانی کروانے والے لوگ ہیں ہم لوگوں کو صحیح انداز سے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ شرک ہے اس کو سمجھو اس سے توبہ کرو اس سے پرہیز کرو میرے بھائیو یہ جتنے سارے لوگ ادھر ادھر ہیں نا ان سارے لوگوں کا یہ ماجہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ بیچارے اس میں نادانی میں علج گئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا آج اس درس کے بعد اتنے سارے دروس کے بعد آپ نے اگر صرف یہ سیکھا یہ مشرق اسلام سے باہر ہے وہ مشرق اسلام سے باہر ہے صرف فتوہ دے کر خاموش بیٹھ جانا اگر آپ نے سیکھا آپ نے توحید کے اصل مقصد کو آپ نے نہیں سیکھا لیکن اگر آپ یہ سننے کے بعد آدمی کے بارے میں فتوہ دینے نہیں کہ یہ مشرق یہ کافر اس کے لئے نہیں اس کے پاس جا کر اسے سمجھانے کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے یہ تمہاری جو حرکت ہے یہ اللہ تعالی کا حق ہے غیر اللہ کو دے رہے ہو یہ جو تم کر رہے ہو غیر اللہ تعالی غیر اللہ کو اللہ تعالی کے مقام پر لانے والے بات ہو جاتی یہ سمجھانے کی آپ نے کوشش کی آپ یقین مانیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا راز کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھی راز یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ آپ لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں توحید بتانے پڑھانے کی کوشش کرتے رہے سامنے والے بچے نہ بچے توحید سمجھیں نہ سمجھیں لیکن آپ کی اس مسلسل کوشش کی وجہ سے اللہ تعالی کم سے کم آپ کی توحید کی حفاظت کر لے گا کم سے کم اللہ تعالی آپ کو شرک سے بچا لے گا آپ لوگوں کو سمجھانے بتانے کی کوشش کریں یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے یہ توحید ہے کم سے کم فائدہ یہ ہوگا نسلوں کو توحید کی دولت سے مالہ مال رکھے گا شرک سے اللہ تعالی بچائے گا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس سے بچنے بچانے کی کوشش کریں اور آج یہ بات میں کہنا چاہوں گا چونکہ ایک عنوان کا اختتام ہو رہا ہے جتنی دینی جماعتیں ہیں میرے بھائیوں آپ جہاں جہاں ہیں آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو اللہ کے حق سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی بات نہیں اللہ کی بند ہو توحید کی دعوت سے بڑی کوئی دعوت نہیں اور توحید کے پیغام سے بڑا کوئی پیغام نہیں اور اللہ تعالی کی اس توحید کو ان انسانوں تک جو اس کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے یہ عصبیتوں میں مبتلہ ہو کر اللہ کی توحید سے دشمنی کرتے ہیں ان کے ساملے توحید رکھنے سے بڑا کوئی فرض مجھ پر اور آپ پر نہیں اس لیے ساری دینی جماعتوں کی یہ ترجیح ہونی چاہیے اور جماعتوں کے ساتھ علماء جو علماء دین ہیں مساجد کے خطبہ ہیں یا یہ کہ مدارس میں پڑھانے والے علماء اساتذہ اکرام ہیں سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس توحید کے سبق کو سب سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کیوں بھائیو اسی توحید پر آدمی اپنے دین کی بنیاد رکھتی ہے تو دین کی تمام شاخیں صحیح جگہ پر بنتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں توحید ہٹ جائے توحید کمزور ہو جائے یا توحید نظر انداز کر دی جائے بظاہید دین کا ڈھانچہ نظر آئے گا لیکن وہ بضبوط بنیادوں پہ کھڑا کوئی صحیح قسم کا گھر نہیں ہوگا صحیح محل نہیں ہوگا اس توحید کو اگر بندہ سمجھ کر پھر عبادتیں کرے گا اس کی عبادتیں صحیح مقصد سے جڑی رہیں گی توحید نہ ہو کر عبادتیں ہوگی عبادتیں ایک پریکٹیس تو ہوگی ایک مشک تو ہوگی لیکن حقیقی معنوں میں کو حاصل نہیں ہوگا ایک بندے کی زندگی میں اگر توحید ہوگی اور اس توحید کو سامنے رکھ کر جینا مرنا اللہ کے لئے بندہ کرے گا تب جا کر اس کی زندگی میں توازن ہوگا اس کی دینداری میں توازن ہوگا وہ ایک معتدل انسان ہوگا اور دنیا کو ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا پائے گا اور اگر اللہ تعالی کی توحید کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی جینے کی کوشش کرے گا کہیں نہ کہیں اونچ نیچ کرے گا حق تلفی کرے گا خیر کو شر بنائے گا شر کو خیر بنائے گا یہ ساری خطائیں ساری گمراہی ہیں ساری غلطیاں وجود میں آئیں گی میرے بھائیوں کہنا کیا چاہتا ہوں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں رہیں ہم جہاں رہیں اپنی زندگی میں کوشش یہ کرے اللہ تعالی کی توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنشتا رہے بھائیوں اتنا غیر فطری شرک کا معاملہ انسانی فطرت کے اتنے خلاف ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر تذکرہ ہو رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے حدود پرندہ حضرت سلیمان کی اجازت کے بغیر چلا گیا حضرت سلیمان کو جب پتا چلا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا میری اجازت کے بغیر وہ نکل گیا اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا شاید بہتر ہوگا اللہ نے حضرت سلیمان کو ایسی سلطنت بادشاہت عطا کی تھی کہ سارے چرند و پرند حضرت سلیمان کے لشکر میں تھے انسانوں کا بھی تھا جن بھی آپ کے حکم کے تابعے تھے اور یہ چرند پرند بھی تھے اب یہ حدود بغیر اجازت کے غائب ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا واپس لوٹ کر آ کے کوئی معقول عذر پیش کرے گا ٹھیک ہے نہیں تو اس کو زباہ کر دوں گا آپ سورے نمل میں پڑھ کر دے کے اللہ نے سارا واقعہ بیان کیا اب یہ حضرت پرندہ جہاں اڑتے ہوئے گیا تھا وہاں سے اس نے ملک سبا اور ملک سبا کی خبر لے گا قوم سبا یہ قوم ہے قوم سبا کے علاقے سے وہ گزرا اس قوم کو دیکھا اور وہاں کی جو ملکہ ہے اس کو دیکھا اور وہاں سے آ کر حضرت سلیمان کو اس نے خبر دی اس نے کیا خبر دی معلوم ہے دو باتوں کی خبر دی کہا پہلی بات تو میں نے یہ دیکھی کہ ان کی حکوم رانی کرنے والی ایک عورت ہے کوئی مرد نہیں ان کے اوپر حکومت کرنے والا کوئی مرد نہیں ان کی ملکہ ایک عورت ہے اور دوسری بات اس نے جو کہی کہا وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ واقعہ جب گزر رہا تھا ایک عالم دین نے اس پہ تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہا شرک اتنی غیر فطری چیز ہے کہ ایک خیوان بھی اسے جو ہے رازی نہیں ہو سکتا ہے ایک پرندہ بھی اس سے رازی نہیں ایک پرندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا غیر فطری ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے کوئی خالق قبول کر مخلوق کو سجدہ کرے شرک کرے ایک حدود پرندے کی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے میرے بھائیو جب اتنی بڑی حقیقت ہے تو پھر کیا یہ ہمارے اور آپ کے لئے کوئی مشکل کام ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا اپنی دنیا کمانے سے فرصت نہیں اپنے دوست احباب پر توحید کے لئے محنت کرنے کی فکر نہیں ہے میرے بھائیو بات میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا پیغام جو آپ کو دینا چاہتا وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے مہینے بھر آپ نے توحید اور شرک کی باتیں سنی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی لیکن آپ اور سیکھیں اور پڑھیں اور سنیں علماء اہل علم آپ کے سامنے توحید اور شرک کے مسائل بیان کرتے ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کو لوگوں کے اندر بھی پھیلانے کی کوشش کریں اور میں نے جسے کہا نا راز کی بات صرف آپ کی توحید اور شرک ہی محفوظ نہیں رہے گی آپ کی اپنی دینداری میں اس توحید کی برکت نظر آئے گی پھر آپ کی نمازوں میں آپ کو زیادہ اتمنان ملے گا پھر آپ کے صدقات و خیرات میں آپ کو اور زیادہ مزا ملے گا پھر آپ کی ہر عبادت میں ایک لذت آپ کو ملے گی اللہ کی توحید پر آپ اگر کام کریں گے نا اس کی برکت اللہ تعالیٰ کے محبت کی شکل میں آپ کو اپنی زندگی میں ملے گی میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا یہی بنیادی پیغام آپ کو دیتے ہوئے کہ یہ ایک طرف دین کی تعلیمات کا تقاضہ دوسری طرف قوم و ملت کے حالات کا تقاضہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو عام کریں لوگوں کو پڑھائیں سکھائیں سمجھائیں لوگوں میں پھیلائیں اور نہ صرف یہ کہ پھیلائیں سب سے پہلے اس توحید پر کام کریں کہ یہ دین کی بنیاد ہے اور یہ بات یاد رکھیں بندے کی موت اسی پہ توحید ہوتی پر ہوتی ہے تب ہی بندے کو نجاد بھی مل پاتی ہے میں آپ کو بتاؤ بعض اہل علم نے بعض اہل علم نے کچھ عام دلائل کی روشنی میں مسئلہ رکھا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ جب انسان کی موت قوت قریب ہوتا ہے تو اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے بیکانے کی کوشش کرتا ہے زندگی پر اگر آپ توحید پر توحید خالص پہ رہے نا اللہ کے فضل و کرم سے اس موقع پہ آپ کو ثابت قدمی نصیب ہوگی اور آپ کی زندگی میں آخری جو ہوگا وہ آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جس کے زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے اللہ اسے جنج میں داخل کرے گا اور اگر توحید میں خلل ہے زندگی بر توحید کو اہمیت نہیں دی بس ایسے ہی زندگی گزر گئی پتہ نہیں موت کے وقت میں کہیں شیطان کے فتنے میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ بالخیر کے بجائے ہماری غفلت موت کے وقت میں خاتمہ بشر کا سبب بن جائے اس لئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس توحید کے لئے جینے مرنے والے بنائیں اللہ نے فرمایا قل اللہ کے نبی کئی آپ انہ صلاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی یا میری عبادت ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ اللہ ہی کے لئے ہے رب العالمین تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ اُمِرْتْ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلے اس بات کے لئے فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اللہ ہی کی اللہ کی اسی توحید اور اس کے تقاضوں کے لئے جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی توحید کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور مزید اللہ تعالی ہمیں توفیق سے مالا مال فرمائیں اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس ماہ رمضان کے جو خیرات برکات نعمتیں فضیلتیں ان سب سے مالا مال فرمائیں اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین